شریف شریف نامہ گیا لی دنیوات سباپتی مہدے آپ نے مجھے اس مہتپون مہتپون بیل پہ چرچہ کرنے کا جو موقع دیا میں اس کے لئے آپ کا عبار ہوں سباپتی مہدے آج بارت کے اتحاس میں وہ دن ہے سباپتی مہدے آج بارت کے اتحاس میں وہ دن ہے جو گستیاں پنڈیت جوالال نیرو جی کے لیدی شیب میں کانگریس ہونے کیا اس گستی کا ایک ریکٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے اور ہم سب اس کا سواگت کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے ادیکس مہدیا بہت 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 بیٹھ جائیے آپ بھی بیٹھ جائیے بولنے دیجئے پورے چشکہ کو میں اتنی طرح سے سون رہا تھا اور بہت لوگوں نے مجھے خوشی ہوا بہت لوگوں نے لڈاک لے کرگل کے ذکر کیا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی وہ لڈاک جانتے ہیں یا لوگ آج تاک بیٹے اکاتر سال سیون ڈیکیڈ لڈاک کو بلکل اپنایا نہیں بلکل پھینکے رکھا وہاں پہ اور وقت آوے دیا وقت آوے دیا اسی صدن میں وہ وہ زمین ہے کا ٹگڑا ہے جہاں پہ ایک تینکا کا گھاس نہیں اٹھتے ہیں ایسے وقتبہ دینے والے کیا لڈاک کو سمجھتے ہیں کیا لڈاک کے وشش سنکریتی کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے بھاشا کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے رہن سہن خان پان وہاں پہ وہاں کے جیوگریفیکل کنڈیشن کلائیمیٹک کنڈیشن جو درگم سے ترہے کیا وہ جانتے ہیں یا خالی کتابیں پڑھ کے بول رہے ہیں لڈاک نے پچھلے سیونٹی ون یئر یوٹی کیلئے سنگرش کیا ہم بھارت دیش کے اٹوٹ انگ بننا چاہتے تھے 1948 میں چار طریقوں پہلا جبن لڈاک بھدیش ایسوسییشن کے تب کے پریزیڈن نے پنڈی جوالا نیرو جی کو دیا تھا تب کے پردان منتری جی کو کہا کہ لڈاک کو یا تو اب سنٹرلی ایڈمینسٹریٹیوز ایسا کچھ بنائیے یا نیفا ٹائپ بنائیے یا عیس پنجاب کے ساتھ رکھئے لیکن کسی بھی کنڈیشن میں ہمیں کشمیر کے ساتھ بات رکھئے یہ ہم نے کہا تھا لیکن جین کا سرکار تھا انہوں نے ہمارے سنوائی نہیں کیا جاننے کے کوشش تک نہیں کیا اور کشمیر کے نیچے آج تک ہمارا ڈیولومنٹ ہمارا پولٹیکل ایسپریشن ہمارا پہچان ہمارا باشا لکٹ اگر ہوا ہے تو یہ آرٹیکل تھری سیونٹی اور کانگریس پارٹی ذمہ وار ہے عدیق جی میں ڈاکٹر شما پرسد مکھر جی جیسے ویروں کا کشوک باکولر انپوچی جیسے جیسے مہن ویکتیوں کا تفستان سیوانگ جیسے جنہوں نے لڈاک کو یہ دشا دیا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے بھارت کے جائے کر کرنا ہے اپنے دیش کے لیے مجھ مٹنے کے لیے تیار رہنا ہے اور آج تک بہت سارے یہاں پہ ہسٹریزی کا ریفرنس دے رہا تھا میں یاد دلانا چاہوں گا چاہو انیس سو پینسٹھ کے وار ہو انیس سو اکتر کہو یا نائنٹی 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 نائن کہو یا انیس سو اٹالیس کے قبلے حملہ کہو اتحاس چیک کر کے دیکھئے لڈاکی نے ہمیشہ بھلی دان دیا ہمیشہ دیش کے لیے مر منتے کے لیے تیار رہا لیکن درباکے کے بات ہے آج یہاں پہ میرے ساتھی کشویر کے اونیربل ممبر پوچھ رہے تھے درہ تین سو ستر ہٹنے سے کیا کھویں گے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا ایک چیز ضرور کھویں گے وہاں دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کچھ نہیں کھویں گے صرف دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کشمیر کے بوشیہ اجوال ہونے والا ہے سبابتی مہدے کرگل کے ذکر کر رہا تھا یہاں پہ اور صدن کو میج لکھ کرنے کے کوشش کر رہا تھا میں کرگل سے چون کیاتا ہوں میں گھر سے کہتا ہوں کرگل والوں نے یوٹی کیلئے ووٹ دیا ہے میں یاد دلانا چاہتا ہوں صدن کو دوہزر چودہ رہ کے پارلیمنٹری الیکشن میں یوٹی ہمارے لداک کے ٹوپ منفیسٹوں پہ تھا اور لداک والوں نے میجوروٹینی یوٹی کیلئے ووٹ دیا دوہزر انیس کے الیکشن میں پھر ہم نے یوٹی کو الیکشن منفیسٹوں میں لے کے آیا اور ہم نے دونوں ڈسٹک میں چاہے بھدیس کہو چاہے مسلم کہو دونوں ڈسٹک میں لے کہو کرگل کہو ہر شطر میں ہر لوگوں کے دروازے پہ جا کے ہم نے لوگوں کو یوٹی سمجھایا یہ کیا ہے اور لوگوں نے بڑی بہومت کے ساتھ آج تک لداک میں جتنا بھی پارلیمنٹری الیکشن ہوا ہے ریکوٹ مرجن کے ساتھ یہ صدن میں مجھے آنے کا لوگوں نے افسر دیا لوگوں نے نرندر موڈی جی کے سرکار پہ وشواس کیا لوگوں نے اس یوٹی کو سواغت کیا آج کرگل کے بات کر رہے ہیں کیا وہ جانتے ہیں یہ کرگل مجھے صدن میں کہنے میں کہ کوئی سنکوچ نہیں ہے تبکہ گھے منتری مانینیا رجنا سنگھ جی اب لے پادا رہے تھے آل پارٹی پارلیمنٹری ڈیلیگیشن جمہو گئے تھے کشمیر گئے تھے اور آپ لے آئے تھے تبکہ ہوم سیکٹری کے ساتھ پورے لداک کے ہر پولیٹیکل پارٹی سے بی جے پی کانگریز پی ڈی پی این سی لے کے میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں الگ وطورن ہے میں لے کے بات کر رہا ہوں اور ساتھ ہر ریلیجنس اوگنیزیشن کے چاہے لداک بھودیس ایسوسیشن ہو انجومن امام ایسوسیشن ہو یا مونو الاسلام ہو کرشن ایسوسیشن ہو ہندو مہا سبہ ہو سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہمیں یوٹی چاہیے رجنہ سنگھ جی پوچھ رہے تھے اور کیا چاہیے بولو اور ہم نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے صرف یوٹی چاہیے ہم نے یہ کہا تھا آج 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 دیکھ جی سننے کے شمتہ رکھئے سننے کے شمتہ رکھئے ابھی تو ٹیلر ہے انہیں کے شمتہ رکھئے آج دیکھ جی لیکن اس وقت لیکن اس وقت ایک دور گھڑنا ہمارے ساتھ گھٹی آج میں اس صدن کو اوگات کرنا چاہوں گا تب کہ لے میں آپ کے انسی کے ڈسٹک پریزیڈن پی ڈی پی ڈسٹک پریزیڈن جنہوں نے یو ٹی کے میمورانڈم کو سائن کیا ان لوگوں کو آپ کے کشمیر کے انسی اور پی ڈی پی نے وہاں سے پریز ریلیس جاری کر کے اپنے پارٹی سے باہر نکال دیا آج جموکریسی کی بات کر رہی ہے لوگ لوگ تنترہ کی بات کر رہے ہیں کیا وہ تھے آپ کا لوگ تنترہ لوگوں کا آواز بند کرنا دبے کچالے رکھنا یہ آپ کا لوگ تنترہ تھا کیا عدیق سی میں کال گیارہ باجے راج سبھا کے چرچہ شروع ہونے سے ابھی تک میں سون رہا تھا بہت لوگوں نے ایکویلیٹی کی بات کیا درہ تن سو ستر جائے گا تو جمو کشمیر میں ایکویلیٹی نہیں رہے گا یہ ہوگا وہ ہوگا میں صدن سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیام سے اس صدن میں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں جو ایسا وقتوا دیتے ہیں آپ نے جب بھارت سرکار سے فنڈ لیتے سمایات جمو کشمیر لداخ تینوں شتر آپ فنڈ لے کے جاتے ہو جب لداخ میں وقاس کرنے کے لئے آتے ہو تو پورے لداخ کے فنڈ آپ کشمیر میں کھا جاتے ہو کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی جمو کشمیر میں دو کیپٹل ہے ایک سمر کیپٹل اور ایک ونٹر کیپٹل میں پٹیکللی منشن کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں وہاں پہ سیویل سیکیٹریٹ ہے آپ دیٹا کھول کے دیکھئے اس سیویل سیکیٹریٹ میں لداخ کے کتنا ملازم ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی اگر آپ تھاؤزن ایمپلوئیز کرتے ہو جوب کرتے ہو جمو والے تو خیر لار جگڑ کے کچھ لے لیتے ہیں لیکن لداخ والوں کو دس نگریہ بھی آپ نہیں دیتے ہیں کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی حسنان مسعودی جی یونیورسٹیز کے بات کر رہے تھے میں ان کے ساتھ کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں میں کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے دوہزر گیارہ میں کشمیر میں آپ نے ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمو میں ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمو والوں نے لڑ جگڑ کے دیا لایا دیا نہیں لڑ جگڑ کے لیا لیکن اس وقت میں سٹوڈین یونیون کا لیڈر تھا ہم نے جمو میں جتنے پڑھے کرنے والے سٹوڈین کو روڈ پیلا کے ان کے خلاف کالے پٹی بن کے ہم نے سنٹرل یونیورسٹی کا مانگ کیا لڑاک میں ایک بھی ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹویشن انہوں نے نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی حال ہی میں یونیورسٹی دیا تو نرندر موڈی جی نے دیا موڈی ہے تو ممکن ہے صحیح میں کال رج صبح میں کانگریس کے نیتا گلہ پھڑ پھڑ کے کہہ رہے تھے کہ وہی لڑاک کے ساتھ کیا ہوگا لڑاک کے ساتھ کیا ہوگا میں جاننا چاہتا ہوں عدی اکش مہدی آپ کے مدیم سے میں جاننا چاہتا ہوں جب آپ دو آزارات میں جمہو کشمیر کے چپ منسٹر تھے آپ نے وہاں پہ آج نیا جسٹک بنایا زیلا چار آپ نے کشمیر کو دیا تو جمہو علوں نے لڑائی کیا تو چار دینا پڑا لڑاک کو آپ نے ایک جسٹک بھی نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی یہ آپ کا ایکویلیٹی ہے آج آپ کہتے ہیں ایکویلیٹی ہمارے باشا لڑاکی بوٹی باشا کہتے ہیں کشمیر یا آپ نے لیپی نہ ہونے سے بھی آپ نے ریکوگنیس کیا ایڈس کے ڈول میں ڈال دیا جمہو کے ڈوگری انہوں نے اندولن کیا تو ان کو بھی دے دیا لڑاک کے باشا کو آج تک اپنے ریکوگنیس کیا کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی آج جی سیکولیرزم اور ڈیموگرافی کے بات کیا جا رہے یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں جس کشمیری پنڈیتوں کو آپ نے اس درہ تین سو ستر کے میس یوز کرتے ہوئے لات مار کے راتوں رات نکال دیا کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم یہ ہے آپ کا سیکولیرزم اسی درہ تین سو ستر کو آپ نے میس یوز کرتے ہوئے کال وقتبہ دے رہے گھر سے لڑاک میں پہلے بہت سنکیہ زیادہ تھا آج مسلم سنکیہ زیادہ ہے میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نے درہ تین سو ستر کو میس یوز کر کے جمہ کشمیر میں آپ نے بودیسٹ کو ختم کرنے کے کوشش کیا یہ ہے آپ کا ڈیموگرافک منٹنگ یہ ہے آپ کے سیکولیرزم ادیش مہدیہ یہی جن پریواروں نے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ شاسن کیا میں کہتا ہوں راج کیا یہی پریواروں نے نائنٹین سیونٹی نائن میں لداب کو بٹوارہ کیا بودیس میجوروٹی کے ساتھ لے ڈیسٹک مسلم میجوروٹی کے ساتھ کرگل ڈیسٹک اور ہم دونوں بھئیوں کو لڑوائے آستا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم آج کرگل کے ذکر کر رہے تھے تھی رہے تھے کرگل بند ہے کس نے کہا آپ کو کرگل بند ہے جننے کے کوشش چیجے میں ہوں لداخ سے میں چونکے آ رہا ہوں آپ نہیں آ رہے لداخ سے آپ بیٹھئے آپ آرام سے بیٹھئے آپ بیٹھئے بھائی صاحب آج آج تک آپ لوگوں نے بولا آج ہمارا بولنے کا موقع ہے بوٹھئے بیٹھئے آپ موڈی چسانے بیٹھئے یہ یہ صرف صرف ایک روڈ اور چھوٹا سا مرکیٹ کو کرگل سمجھ بیٹھے بھائی صاحب اگر آپ کو کرگل دیکھنا ہے تو زانسکار جائیے واقعہ مولوک شارگول جائیے آرین بیلی جائیے درسک گرکون دیکھئے سیونٹی پرسنن کرگل کے ایریاز جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے آج اس ڈیسیجن کو ویلکم کرتے ہیں ایچ بیل اس اس بیل کے سمرتن کرتے ہیں عدیق جی آج یہ وہی وقت تویہ دے رہا ہے عدیق جی سنیے سنیے موقع دیجئے بولنے کے شمتہ رکھئے میں آپ کے طرح کتابیں پڑھ کے نہیں آتا ہوں لیکن گراؤنڈ کی ریالیٹی محسوس کر کے عدیق جی کرگل میں کرگل میں جو ابھی کہہ رہا ہے یہ انہوں نے فون کر کے کروا رہا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو آپ نے بوشے کیلئے سوچنا چاہئے ان کے زبان پہ نہیں جانا چاہئے یہ اپنے مفت کے لیے اپنے ہٹ کے لیے کسی کو بھی نہ چاہیں گے عدیق جی بیٹھے بیٹھے سننے کے شمطہ رکھئے عدیق جی آج سے چھے سٹھ ورش پہلے جن سنگ کے سنستاپک ڈاکٹر شیما پرساد مکھر جی نے انیس سو تیرہ پن میں جو انہوں نے سنگرش لیا ایک دیش میں دو ویدان دو نشان اور دو پردان نہیں چلے گا نہیں چلے گا اور اسی کے سنگ کلپ میں میں گرب کے ساتھ کہتا ہوں ان کو نہیں پتا لداغ والوں نے ابھی کیا کیا آج تک دو آزار گیارہ میں آج یہ کہہ ہے کہ ہمارا جنڈا جا رہا ہے جنڈا جا رہا ہے بھائی صاحب آپ کا جنڈا تو لداغ والوں نے دو آزار گیارہ میں نہ کہا رہا ہے لداغ اوٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل لے نے ریزولیشن پاس کیا دو آزار گیارہ میں جمہو کشمیر کے جو جنڈا لداغ اوٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل کی چیئرمن ایکزگیٹیف کاؤنسلر جو کیبینیٹ اور ڈپٹے منیسٹر کے رنگ کے ہوتے ان کے گھری کو لگتا تھا ہم نے اس جنڈا کو نکارا ہم نے نیشنل ایمبلیم والا وہاں پہ لگایا کیونکہ ہم بھارت دیش کا اٹوٹ انگ بننا چاہتے ہیں یہ ہے لداغ کیونکہ ہم مانتے ہیں آن دیش کی شان دیش کی دیش کی ہم سمتان ہے تین رنگوں سے تین رنگوں سے رنگ تیرانگا اپنی یہ پہچان عدیق جی بڑے ایرونیکل بات ہے پنچیز الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور جب آپ نے کرسی کے بارے آئیں گے تو پارٹیسپیٹ کریں گرازوٹ ڈیموکریسی نہ ہی آنے دیں گے لیکن اپنے گھر کا روٹی چلنا چاہیے ایسا ویچاردارہ ہم ایکسیپ سویکر نہیں کریں گے اب دیکھ جی جو کچھ لوگ جو میں بار بار دو پریوار کی ذکر کر رہا ہوں یہ پریواریں جو ہے کشمیر کے مدہ کشمیر کے مدہ کشمیر کے مدہ جو ڈینڈورہ پیٹ رہا ہے وہ سمادان چہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ اس پرابلم کا اس سمسیہ کا پارٹ بن چکے ہیں انگ بن چکے ہیں نشے میں ہے وہ وہ آج بھی سمجھ دیں گے کشمیر تو میرا باپ کا جگیر ہے نہیں رہا نہیں رہا نہیں ہے ہاں دیکھ جی میں آنس میں میں آنس میں اس کو کنکلوٹ کرنے سے پہلے میں بھارت سرکار کو دنیویت دینا چاہتا ہوں شری نرندر موڈی جی کو گرہ منتری جی مانینی آمیت چاہ جی کو اور پورے سمیوگی دل کو اور جن کا دل نہیں ہے لیکن اس بھیل کے اس بھیل کے فیور میں آنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی میں لڈاک پورے لڈاک کے نیواسیوں کے اور سے دنیویت دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج پہلی بار اس بھارت کے اتحاس میں لڈاکیوں کے سنٹیمنٹ کو ایسپریشن کو سنا جا رہا ہے اس لڈاک کے اس لڈاک کے جو چین چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ سیمائے لگتے ہیں اس لڈاک کے مہتپون کو سمجھ رہے ہیں اس سرکار میں اس بھیل کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم ہم ایک آنٹ میں جو لوگ ابھی تک کنفیوز میں ان کو ایک ریکویسٹ چھوٹا سا کرتا ہے دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو کسی کا انتظار مت کرو گرد سے بولو جائے ہند اب ایمان سے کہو بھارتیا ہے ہم سو اب ایمان سے کہو بارات ماتا کی جائے اور ورطمین میں کرو اس بھیل کا سمرتھن بہت بہت دنیا ودہ دیکھو مانے صدرشے مانے صدرشے بہت لمبی لوگ سوا شیط سے آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں صدر میں ہمیشہ سار گرد بات کہتے ہیں مانے صدرشے میں جانتا ہوں مانے صدرشے بہت لمبی لوگ سوا شیط ہے اور نوجوان ہو کر جب بھی صدر میں بولتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا اچھا بولتے ہیں ایسے مانے صدرشوں کو سب کو اپریشیٹ کرنا چھئے سب کو اپریشیٹ کرنا چھئے سب کو اپریشیٹ کرنا چھئے